اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت غزت ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پہ سگنل کی خلاف ورزی بنی حادثے کا سبب ایک سیکنڈ کی جلد بازی اپنے ساتھ دوسروں کی جان لے سکتی ہے ٹرافک قوانین کی پابندی کریں سب کو محفوظ رکھیں ایس ایچ او تھانا محمود کوٹ عبد الرعوف کا احساس زمہ داری محمود کوٹ سے ملتان کی طرف روان الپی جی گیس ٹینکر میں بڑکنے والی آگ سے ڈرائیور کو متلعہ کیا ایس ایچ او نے ایک کلومیٹر تک سڑک بند کروا کر آگ کو بجانے میں مدد کی ڈسٹرک پولیس ڈیرہ غازی خان کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائی تھانا کالا میں زیادتی اور برہنہ کر کے ویڈیو بنانے والے ملزم منیر عرف منہ گرفتار دوسری جانی پولیس سخی سرور نے چوری میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ڈی پی او اصد سرفراس کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ اناثر کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا تھانا صدر پولیس لوڈرا نے تعلیمی عداروں سے الیکٹک سامان چوری کرنے والے تین ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان سے چار لاکھ سے زائد مالیت کا مسروکہ سامان برآمد برآمد شدہ مال میں بجلی کے پنکھے یو پی ایس بیٹریان وارٹر پمپس شامل ملزمان تعلیمی عداروں سے الیکٹک ٹولز چوری کر کے مارکٹوں میں فروخت کرتے تھے جی پی او ملک جمیل زفر توبہ ٹیک سنگ پولیس نے نواہی علاقے سی پلات خان جوان سے دو کم سن بچے تلاش کر لیے بارہ سالہ جمیل اور تیرہ سالہ کرامت گھر سے بھاگ گئے تھے تین گھنٹے کے سرچ اپریشن کے بعد بچے والدین کے حوالے چنیوٹ میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس اپریشن جاری پولیس نے مختلف علاقوں سے منشیات برآمد ہونے پر تین ملزمان کو گرفتار کر لیا منشیات فروش ملزموں کے قبضہ سے تین کلو سے زائد چرس برآمد ڈی پی او راجنپور چودری احسن سیف اللہ کی ہدایات بدنامے زمانہ خطرناک ملزم استحاری زفر جبیل گرفتار ملزم مختلف نویت کے اکیس مقدمات میں مطلوب تھا آر پی او ڈیرہ غازی خان امران احمر کا ڈی پی او راجنپور کے ہمراہ سرکل جامپورا کا دورہ دورے کے پہرے مرحلے میں آر پی او اور ڈی پی او نے سائلین کے مسائل سنے اور متلکہ افسران کو مسائل کے فوری حل کے لیے احکامات جاری کی یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز مزید اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کیجئے مزید اپ ڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے ہماری ویزٹ کیجئے